دوستی یہ ہمارے مزاج اور ہماری طبیعت کا حصہ ہے ہر شخص کی طبیعت میں یہ چیز ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے کچھ دوست ہوں دو چار پانچ یا ایک کوئی نہ کوئی اس کا دوست ہو جس کے ساتھ وہ اپنے فرصت کے لمحات گزارے جس سے وہ اپنے دل کی باتیں کہے جس کے ساتھ وہ جو ہے کچھ گفتگو کر سکے اس کی باتیں سن سکے اپنی باتیں سن سکے ادھر ادھر سیرو تفریح کر سکے تو دوستی یہ ایسی چیز ہے جو ہر شخص چاہتا ہے اور یہ کوئی ناپسندیدہ چیز نہیں ہے اسلام میں یہ ممنوع نہیں ہے آپ دوستیاں کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دوست کیسے ہو تو میرے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھئے ہمارے دوست نیک اور صالح ہونے چاہیے ہمارے دوست پابندے شرع ہونے چاہیے کیوں اس وجہ سے کہ انسان دوست کے اثرات کو قبول کرتا ہے جیسے آپ کے دوست ہوں گے ویسا ہی وہ آپ پر اثر چھوڑیں گے اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے یعنی اس کا دوست جیسا ہوگا ویسا ہی وہ بھی ہوگا وہ اس کے اثرات کو قبول کرتا ہے وہ اس کی عادتوں کو قبول کرتا ہے تو فرمایا آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے فَلْيَنْزُرْ أَحْدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ لہٰذا تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ وہ قصے دوستی کر رہا ہے تو دوستی جو ہے یہ مبارک عمل ہے اگر انسان اچھے لوگوں سے دوستی کرے کیونکہ دوستی کے اثرات اس کی زندگی پر پڑتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی خیال لکھنا چاہیے کہ ہماری اولاد کس سے دوستی کر رہی ہے ہمارا بچہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے ہمارے بیٹے کے فرینڈز کیسے ہیں ہماری بیٹی کی سہیلیاں کیسی ہیں کیونکہ اگر اس کے دوست اچھے ہوں گے تو وہ اس کو اچھائی کی طرف لائیں گے اور اگر اس کے دوست برے ہوں گے تو وہ اس کو برائی کی طرف لے جائیں گے اگر ہماری اولاد کے دوست و احباب نمازی ہیں تو یقینی طور پر وہ آپ کے بچے کو وہ آپ کی بچی کو بھی نماز کی طرف رغبت دلائیں گے آپ کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوگا ازان ہوگی اس کے دوست اٹھیں گے اور مسجد کی طرف چلے جائیں گے نماز پڑھنے کے لئے آپ کا بیٹا ہو سکتا ہے کہ ایک دن نہ جائے دو دن نہ جائے بالآخر اسے غیرت آئے گی کہ میں اپنے جن دوستوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں میں اپنے جن دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا ہوں ازان ہوتی ہے وہ تو اٹھ کر مسجد چلے جاتے ہیں میں نہیں جاتا تو اسے غیرت آئے گی اور وہ بھی مسجد کی طرف جانے والا بن جائے گا یا پھر اس کے دوست ہی اس کو سمجھائیں گے کہ رات دن ہمارے ساتھ رہتے ہو لیکن ازان ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ مسجد نہیں جاتے چلو تم بھی نماز پڑھا کرو تو دوست اپنے دوستوں کی وجہ سے جو ہے نمازی بن جائے گا سہیلی اپنی سہیلی کی وجہ سے اگر اس کی سہیلی نماز پڑھنے والی ہے تو وہ بھی جو ہے نمازی بن جائے گی اور اگر دوست برے ہوئے اگر آپ کی بیٹی کی سہیلی غلط مزاج رکھنے والی ہے اگر اس کا عقیدہ درست نہیں ہے اگر وہ لبرل قسم کی ہے اگر وہ دہریہ ہے اگر وہ مذہب بیزار ہے اور آپ کی بیٹی کی وہ سہیلی ہے اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے تو یاد رکھیے آپ کو ہوشیار ہو جانے کی ضرورت ہے کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ کی بیٹی کی وہ سہیلی اپنے ان نظریات کو آپ کی بیٹی پر بھی تھوپ دے گی یا اسی طریقے سے آپ کے بیٹے کا اگر اٹھنا بیٹھنا کسی نشیڑی سے ہے کسی جواری سے ہے کسی سٹے باز سے ہے تو وہ آپ کے بیٹے کو نشیڑی بنا دے گا آپ کے بیٹے کو جواری بنا دے گا آپ کے بیٹے کو سٹے باز بنا دے گا تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ کی اولاد کے دوست و احباب اگر نیک اور صالح ہو پابند شرع ہو تو وہ آپ کی اولاد کے حق میں مفید اور بہتر ہیں اور وہ آپ کی اولاد کی زندگی پر اچھے اثرات ڈالیں گے لیکن اگر وہ برے ہیں برے خیالات والے ہیں غلط نظریات والے ہیں نشہ کرنے والے ہیں سٹا لگانے والے ہیں جوا کھیلنے والے ہیں گالی دینے والے ہیں تو یہ تمام چیزیں وہ آپ کے اولاد میں ٹرانسفر کرنے والے ہوں گے لہٰذا آپ کو ہمیشہ ہوشیار اور چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے خود اپنی ذات کے تعلق سے بھی کہ آپ کے دوست و احباب برے نہیں ہونے چاہیے بلکہ اچھے ہونے چاہیے اور اپنی اولاد کے تعلق سے بھی بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اولاد کے دوست و احباب بھی برے اور غلط قسم کے نہ ہوں بلکہ اچھے قسم کے ہوں ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا